موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا محمد اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن جب اللہ رب العزت کسی کام فرما لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو کوئی بہت بڑی افرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کو انسانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر کے کوئی سی کوشش اور جدوجہت کے لیے جانا نہیں پڑتا وہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے زمین و آسمان کا کائنات کا سیاروں کا تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہ یہ کام ہو جا اور وہ فوراں ہو جاتا ہے اور اس کام کو ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی پچھلے کچھ سالوں سے اللہ کی توفیق سے ایک ازان دینے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں کہ اے میرے مسلمان بھائیو اے امت مسلمہ نبی مکرم ختم النبیین محبوب ربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی تمام تر علامات سغرہ مکمل ہو چکی ہیں اور یہ یقیناً وہ وقت ہے کہ جس میں علامات قبرانے ظاہر ہونا ہے اور اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے جب اللہ سے دعا کی اللہ سے مانگا تو اللہ نے دل کے دریچے کھولے اور اللہ نے وہ چیزیں دکھائیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے جس کو چاہے دکھا دے اور یہ راز کھلا کہ اللہ رب العزت کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے جن فوجوں کا ذکر کیا تھا خوراسان سے پہلے کی جس سرزمین کا ذکر کیا تھا وہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ ارض پاکستان سرزمین پاکستان ہے وہ مدینہ ثانی ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والا وہ ریاست ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد واحد ریاست ہے جو کلمہ کے نام پر قائم ہوئی مدینہ ثانی پاکستان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیا گیا وہ عظیم توفہ ہے جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسے اللہ نے کلام مجید کو لیلت القدر میں اتارا اسی طرح ستائیسویں شب کو ملنے والا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ توفہ ہے یہ مدینہ ثانی یہ راز کھلا یہ راز کھلا کہ یہ مدینہ ثانی پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جو اللہ کے کیے ہوئے اللہ کے اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی سرزمین ہے یہ مشرق کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے اللہ رب العزت کی رحمت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ کالے نشان ابریں گے کالے جھنڈے نکلیں گے جو جا کے مدینہ طیبہ میں اور مکہ موظمہ میں اور حجاز مقدس میں امام المہدی علیہ الرحمہ کی فوجوں کی نصرت فرمائیں گے اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدے کی ہیں جہاں کی سرزمین سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈی آوایا کرتی تھی اور پھر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پاک میں ایک شخص کو بھیجا ہے کہ جس کو ہم محمد قاسم بن عبدالکریم کے نام سے جانتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے آج سے چند سال پہلے یہ بات کہنے کی توفیق ہوئی کہ یقیناً اللہ رب العزت کی توفیق سے مستقبل میں اگر اللہ کو منظور ہوا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام المہدی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ادنا ازان تھی جس کا مجھے بلکل یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر پذیرائی بخشے گا کہ پوری دنیا میں یہ آواز گونجے گی اور اس وقت دنیا کے کونے کونے سے لوگ پاکستان میں آ کر اس ازان کے اوپر لبیک کہیں گے اور محمد قاسم بن عبدالکریم کو جو اللہ تعالیٰ پیغامات ان کے خوابوں کے ذریعے دے رہے ہیں ان کو سنیں گے سمجھیں گے ان کو نہ صرف اپنے علاقوں میں پھیلائیں گے بلکہ اپنا تن مندھن خرچ کر کے اپنا مال اپنا جان لگا کر پاکستان میں آ کر نہ صرف ہماری نصرت کریں گے ہماری بات کی تائید کریں گے بلکہ محمد قاسم سے ملنے کے لیے ان کی تائید اور نصرت کرنے کے لیے پاکستان میں آئیں گے الحمدللہ اس وقت میرے ساتھ انڈونیشیا کا ایک ڈیلیگیشن موجود ہے آج سے کچھ ماہ پہلے بھی ہم نے اپنے چینل کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو پبلش کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ انڈونیشیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے کہ جنہوں نے محمد قاسم کے خوابوں کو سمجھا ہے ان کو بلیف کیا ہے مانا ہے اور ان کو یہ بات ریلائز ہو چکی ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ امام المہدی کے عدے پر جس شخص نے فائز ہونا ہے وہ یقیناً محمد قاسم بن عبدالکریم ہی ہو سکتے ہیں آج وہ وفت آج سے دو تین ماہ پہلے واپس انڈونیشیا گیا اور وہاں پر انہوں نے بات کو پہنچایا اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ انڈونیشیا سے ایک بہت بڑا وفت آیا ہوا ہے انڈونیشیا ملیشیا برونائی دار السلام اور ان سارے علاقوں سے لوگوں نے اپنا ایک نمائندہ وفت بھیجا ہے تاکہ آکے وہ محمد قاسم بن عبدالکریم سے مل بھی سکیں اور جو ہماری یہ آزان ہے اس کے اوپر لبیک کہہ سکیں ہم سے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ اگر خاص کر مجھے نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے کہ اگر تمہاری بات سچی ہے تو تمہارے ساتھ علماء کیوں نہیں ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے عمر کن فا یا کون سے وہ بات پوری کر دی جس کی اللہ تعالی کو منشاہ تھی الحمدللہ انڈونیشیا سے آنے والے وفت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک بہت بڑے عالم انڈونیشیا کے جو الحمدللہ وہاں پر ایک سو مدارش چلا رہے ہیں جن کے اندر ہزار سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر غور کیا اور الحمدللہ وہ اس چیز کے اوپر فتوہ دینے کے لیے اور اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے علماء کو یہ باور کرانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگ بہت دیر کر رہے ہیں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی ہوتی پاکستان کے علماء پاکستان کے عوام ان کا کام بھی ایسے ہی بنتا ہے کہ جس طرح سے یہ انڈونیشیا کے سکولر آلم مولانا وہاں سے تشریف لائے ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر دھیان دیا ہے اور اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے اب یہ باور کرانے آئے ہیں پاکستان کے علماء کو کہ یہ بات اور یہ آزان اور یہ پیغام بالکل حق ہے تمام علماء کا کام بنتا ہے کہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں ڈریں نہیں اس کی تائید اور نصرت کے لیے کھل کر سامنے آئیں ہمارے درمیان اس وقت دو لوگ موجود ہیں یہ ان کا نام ہے عباس اور ان کا نام ہے ابویا ابو اسکر عباس کو اللہ تعالی نے توفیق دی انہوں نے بہت زیادہ وقت پاکستان میں رائیونڈ میں گزارا ہے یہ اپنا مکمل تعرف خود کرائیں گے مولانا عباس صاحب بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ تعالیٰ کے فضہ مکرم سے میرا نام عباس الحدیث اندونیسیہ سکر رہنے والا ہوں یا آیہ کے جو بات یہ بائیں نے بتایا تھا اس میں اس کو مطلب تبایون کرنے کے لئے اور اس کو اپنے دلوں میں سمجھ کے لئے اس کو اپنے دلوں میں یقین کرنا کے لئے تو یہاں آئے ہیں اس کو محنت بھی کرنا اور امید ہے یہ بات آپ لوگوں تک پہنچ آئے عباس بھائی آپ نے پہلا جو سوال آپ سے ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اردو کیسے بولتے ہیں اور آپ کا اتنی اچھی اردو لینگویج ہے جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے سوچا انڈونیشن ہے ہمیں کسی لینگویج بیریئر کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے ملتے ہی اردو میں بات کرنا شروع کر دی اور ہمارے لئے بڑی حران کون بات تھی جو انہوں نے اپنا اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور ہسٹری بتائی تو عباس بھائی آپ اپنا پورا بتائیں آپ نے زندگی کہاں گزاری تعلیم کہاں سے حاصل کیا پاکستان میں کیا آپ نے پہلے وقت گزارا ہے یا نہیں گزارا اور اردو اتنی اچھی کیسے بول لیتا ہے میں تو اس وقت جب سکول میں پڑھتا تھا پھر یعنی جماعت کی ذریعہ سے تبلیگی جماعت کی ذریعہ سے ان کو یعنی ہم کو دین کو سمجھے اس کے بعد انہوں نے مجھے تشکل کیا کہ دین اور زیادہ پرنکا پاکستان میں انا اس وقت میں جب سکول تھا یسوس نے سکتا کہ پاکستان میں آنا وہاں پرنا وہاں گزارنا یہ بس وقت میں سکتا لیکن بس اللہ تک سید دیا اللہ تک جو چاہت ہیں اس کے ہم تو روک نہیں سکتا کسی کو تو میں باکستان میں آیا ہوں کچھ دن پڑھا مدرسے میں تو آپ نے درس نظامی کیا ہوئے درس نظامی کیا ہے پھر حماللہ آتھ سال کورس کیا اس میں پڑھا ہیں پھر اس کے بعد جا کے آپ نے جب فارغ ہو کے پھر اپنا ملک میں بھی دن کا محنت کیا اور مدرسہ بھی بھی ہمارا ساتھی کے ساتھ چلایا اور بھی کچھ طلبات طلبات ہیں اور اس ساتھ ساتھ میں بھی یعنی اور بھی کام ہیں ماشاءاللہ یہ ملانا عباس صاحب انڈونیشیا سے تشریف لائے ہیں انہوں نے تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہے اور یہ عالم ہیں اور انہوں نے اس پیغام کو انڈونیشیا میں سنا اور اس کے اس کو اس کو خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے اپنے کانوں سے سننے کے لیے پاکستان میں تشریف لائے آخر میں ہم ان سے ان کا ایکسپیرینس بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا لگا کہ یہ باتیں سچی ہیں یا غلط ہیں اور ان کا اب کیا خیال ہے محمد قاسم اور ان کے خوابوں کے بارے میں اور امام مہدی کا پاکستان سے آنے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے ان سے ہم آخر میں پوچھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی